الحمدللہ وقفاء وسلامون علی عباده الذين اسموفاء تین بطیوں جوے کے کل دوڑیوں کے اندر چودہ نفصانات بیان کیے گئے تھے پندر ماہ سول ماہ ستر ماہ بیان کیا آتا ہے جوا کیا ہے جوا گریبوں کی خون سے ساگر بننے کا نام ہے جوا دوسرے کی ساری کمائی و محنت شاکہ کا سمرے کو حرب کر لینے کا نام ہے جوا مختلف حیلوں بہانوں سے گریبوں کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے کا نام ہے جوا خودگردو شکم پرورو وصف لنوازو و تمام افعال شنیہ کے کرنے والے کا اونا و بچونا ہے جوا بازو اور حرام خورو کی علامت ہے جوا زندگی کی علانانیہ اور امن و تحفظ کے تمام فول چھین لیتا ہے جوا لوگوں کی جھنیوں کو کاتو اور کاتو کٹے دار بنانے اور زہرے لے کاتو سے بھنے کا نام ہے جوا حرام خور مگر مچھو کی کروپتی اور اربپتی بنانے میں مددگار ہے نقصہ نمبر سولہ جوا اور تین بکتی سٹہ بازی سود کے ظالمانہ طریقوں سے پرے معاشرے کی گریب افراد کی دولت سمیٹ کر تین افراد کے ہاتھوں منتقل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں گریب اور امیر کے درمیان قریب پیدا ہونے کے بجائے قرب پیدا ہونے کے بجائے دین پر دین فاسطہ برتا چلا جاتا ہے اور اجرت پر دینے والے اجرت پر لینے والے مالک و مملوک آقا و گلام میں ہمدردانہ رفاقت کا رشتہ برابر ہونے کے بجائے خودگرزی حسد پر مبنی دوستی قائم ہوتی ہے اسلام کیونکہ مکمل و فطری نظام حیات ہے انسانیت کے سامنے منصفانہ تقسیم دولت کی بہترین تاریمات پیش کرتا ہے اس نے ارتگاز دولت دولت کو سمیٹنے کے تمام ناجائیز راستوں کو بند کر دیا گریبوں کی ہمدردی کو معاشرے کا عمومی مجاز بنانے کے لئے زکاة صدقہ و مختلف اخلاقی پابندیوں کے ذریعے دولت کا رخ محروم المعیشت گریبوں لوگوں کی طرف مائل رکھا اللہ تعالیٰ مال حرام سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے نقصان نمبر سترہ جوہے بعض کے دل سے خدا کی یاد جدا کر دی یادی حتی کہ اس کا دل ایمان سے بھی خالی ہو جاتا ہے لیکن اسے محسوس تک نہیں ہوتا وہ کس قدر خسارے اور کس قدر نقصان میں ہیں جوہے کہ طبعی نقصانات بھی پیش کرتا ہوں جوہے باضی کا سستے والا نقصان جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے جان و مال ہی نہیں عزت و عبرو کا بھی نقصان ہے اس بری عادت مقتلہ ہونے والا عیار مکار فریبی دھکے باز بن جاتا ہے یہ دوسروں کے لٹنے کی کوشش میں اپنی عبرو تک کو گواہ بیٹھا ہے اس عادت کی وجہ سے جہاں مال ہانے کی وجہ سے کئی کئی افراد مر جاتے ہیں وہاں جتنے والے تن آسانی اور عیاشی میں مقتلہ ہو کر معاشرے کے لیے بیماری کی حیثیت اور کینسر کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں وہ کوئی مفید پیداواری اور اقتصادی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے ایسے لوگ معاشرے پر سوسائیٹی پر بور بن جاتے ہیں جہاں نے کی صورت میں چوری ڈاکہ سنی کر کے بھی معاشرے کو نقصان سے دوچار کرتے ہیں انہی نقصانات کی وجہ سے برطانیہ میں اٹھا سو تیپنگ میں روس میں اٹھا سو چوپنگ میں امریکہ میں اٹھا سو پٹنگ میں جوہ بازی کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا ایک امریکی اس قرار کے مطابق جوہ بازی کی وجہ سے دل اور دماغ پر سکتا بھی تاریح ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے برہا پر جل تاریح ہوتا ہے جوہ باز سے نصیب دل بلکہ تمام آزا کشنج و کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں دل کی دھرکن بڑھ جاتی ہیں شگر کا مواد اس کے خون میں گرتا ہے گدود میں خلل واقع ہوتا ہے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے فیقہ ہو جاتا ہے بھو ختم ہو جاتی ہیں وہ جب سوتا ہے تو اس کے وجود میں آسابی جنگ کیسی کیفت رہتی ہے فی یہ لوگ جسمانی تسکین کے لئے شراب وہ دیگر منشیات وہ دیگر نشے والی چیزوں کا سہارہ لیتی ہے وہ یوں وہ مکمل بربادی کی راہ پر چل نکلتے ہیں فیر وہ خود ہی برباد و تباہ نہیں ہوتے بلکہ خاندان و معاشرے کو بھی ساتھ ہی برباد کرنا ڈالتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے جوابازشک آسابی کمزوری اور تشنب کا شکار ہو جاتا ہے اس کے مستقل پر بیمار رہتا ہے فیر سے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ جب ہامنے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا وہ ختم ہو جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جوابازی کے ہاتھوں دو ہزار افراد ہر سال ہلاک ہو جاتے ہیں جوابازی کے ایک عالمی مرکز میں ایک شخص مسلسل انیس گھنٹے بیٹھا رہا اور ہارتا رہا ان انیس گھنٹوں میں اس نے پنچاس اطلاع طمان ہارے جب وہ جوا خانے سے باہر نکلا تو قریبی جنگل میں جا کر ایک ہی گولی سے اپنے آپ کو ختم کر دیا یہ سروے کے مطابق تیز فیصد جرم کا تعلق جوابازی سے ہے باقی ستر فیصد ستر پرسنٹیج جرائم میں اس کا حصہ ہے یہ سروے کے مطابق اس لانت کے باعث دہ فیصد اخلاقی جرائم پنجرہ فیصد خوشی کے واقعہ گرونما ہوتے ہیں اس کے بہت سے نقصانہ تھے اللہ تعالیٰ ہم کو تیم پتی سے سچی پکی توبہ نصیف فرمائے ہماری ہمارے نوجوانے کی تمام سے تمام کی اس لانت سے حفاظ فرمائے فاکر دعونی الحمدللہ رب العالمین